السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرنے والا کیا دیکھتا ہے پارٹ ٹری امام حاکم اور امام بیحقی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے رحمت کے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں اے روح اللہ کی رحمت اور مہربانی کی جانب اور اس کی رضا کی طرف آ وہ ایسے نکلتی ہے جیسے بہترین خوشبو مہکتی ہے خطہ کے فرشتے سے لے کر ایک دوسرے کو سنگھاتے ہیں پھر اس کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں جس آسمان پر پہنچتی ہے اس آسمان والے کہتے ہیں کیا ہی پاک روح زمین کی طرف سے آئی ہے پھر اس کو دوسرے ارواح مومنین کی طرف لے جاتے ہیں تو ان کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کا غائب شدہ رشتے دار واپس آ جائے جب اس سے پوچھتے ہیں کہ فلان ابن فلان کا کیا حال ہے تو وہ روح کہتی ہے اسے چھوڑ دو وہ دنیا کے غم میں ہے انقریب ہی راحت حاصل کر لے گا بعض کے بارے میں وہ روح کہتی ہے کہ فلان بن فلان کیا تمہارے پاس نہیں پہنچا تو وہ روحیں جواب دیتی ہیں کہ اس کا ذکر چھوڑو وہ تو جہنم میں ہے اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے روح اللہ کے عطاب کی طرف چل تو خدا سے ناراض اور خدا تجھ سے ناراض تو بدروح بدبودار مردے کی طرح یہ روح نکلتی ہے فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو جس دروازے پر پہنچتی ہے یہی ندا آتی ہے کہ کتنی بدبودار روح آئی ہے حتیٰ کہ اسے کفار کی روحوں میں لاکر ملا دیا جاتے ہیں نہیں پھر جائے شکریہ کمتے اور کمتے اور کمتے جسی سات قدری